یہ سب نمائدیں سر یہ وہ برکر ہیں جو مضبوط ہیں جناب کا تین دل سے شکر گزاروں گا اچھوہ کے گریب لوگوں کے لیے قیمتی بقت نکالا ہے مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہم سب کی ہوگی میں ایک نعرہ لگاؤں گا میرے نعرہ کا زمارہ دھنا یہ کچھوہ میں چاپتہ ہے بھلوک عبداللہ صاحب عمار عبداللہ صاحب چاپتہ مصفت عمار صاحب آج کا جوٹ روگم ہے نیشن کانسنس کا اس وقت جو حالات ہیں ہمارے جمہ پشمیر کے سب کو پتہ ہے میں جناب جو پنشن ہے ویڈو کی پنشن اور جو پنشن ہے جو کامی جان لائن ہو چکے ہیں ان کی پنشن تو لاغو نہیں چاہیے وہ بھی آئی تک لاغو نہیں ہوئی ہے دوسرا جمینی کا جو مصرہ ہے جو جمینی شیئر سوز کی بات ہے مصرہ سا سے پیل کریں گے کہ جب ہماری کمت آئے جیسے وہ آپ نے پیزن جیسے ہیں رتنلال گفتازی اور جمہو سے آئے ہوئے ہمارے میمان جو باگو رام بڑک جی نیشن کانفرنس کی کریم جہاں پہ آئی ہوئے ہیں میرے بھائی میں نے اور بزرگ جو آز بڑی امید اور کچھ اپنی سوچ لے کے آیا ہے نیشن کانفرنس کے پردی ابھی کچھ یہاں بول گیتے ہیں کہ نیشن کانفرنس نے یہ کیا وہ کیا اور میں کہتا ہوں کہ تبدیلی ہونی چاہیے تب ہی پتہ چلتا ہے کس نے کیا کیا آز پتہ چل رہا ہے کہ نیشن کانفرنس نے کیا کیا ہے اپنی عوام کے لیے جو آز نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہمارے قائد شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے انیس سو اٹھالی انیس سو پچاس میں یہ کر کے دکھایا تھا ہماری سٹیٹ کا الگ کانسیوشن تھا بچوں کے لیے لگتا جو قانون محلاؤں کے لیے ہر ایک فرقے کے لیے ایک قانون تھا کانسیوشن تھا جس کے اوپر ہماری سٹیٹ چلتی تھی وہ جسے آز ایک بروادی کے دور سے گزرنا پڑا تو ہماری امید ہے کہ پھر سے ہمارے حکومت آئے گی اسی طرح سے عوام کی سیوہ بھی ہوگی اور ہر ایک کی سنوائے بھی ہوگی آز وہ دور ہے کہ کسی کی بھی سنوائی نہیں ہے تو لوگوں کو پہچان ہو رہی ہے کہ نیشنل کانفرینس کے سمیں ہر ایک کی سنوائی ہوتی تھی ایون کہ میں اپنی بات کرتی ہوں میں کسی بھی آفیس میں کوئی بھی کام لے کے جاتی تھی کبھی نہ ہوئی تھی مجھے نہیں ملی کیونکہ میرے سر پہ میرے قائد کا جنڈہ تھا نیشنل کانفرینس کا تو مجھے مجھے اکارہ بھی نیشنل کانفرینس کے نام سے ہی جاتا تھا تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں جس پارٹی سے جڑی ہوں ان کا اتحاس ہے اور انہوں نے عوام کے لئے کچھ کیا ہے آج جو بڑے بڑے نعرے دے رہے ہیں انہیں نو سال میں ہی دکھا دیا ہے کہ ان کی سوچ اپنے عوام کے لئے کیسی ہے عوام جو ہوتی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے مگر یہ جو گورنمنٹ ہے آپ صحیح طریقے سے سمجھ چکے ہیں یہ کن کی ہے اور آج جو گریب عوام ہے جنگا یہ بطن ہے ان کے ساتھ کیا حالات ہے تو میں گزارش کروں گی جو ہمارے میمان آگے جو لیڈر پہ آمان ہے میں لیڈر کہوں گی اس پر تام اپوزیشن میں ہے اور جو لیڈر پہ آمان ہے جو لیڈر پہ آمان ہے جو لیڈر پہ آمان ہے جب تینار جو تھی باند پڑی تھی اس کو ہم بنائیں گے اور اس لائکہ کے اندر پانی دیں گے لہذا یہ جو ہے لوگوں کچھوہ کے بھاڑوں سے آئے ہوتے ہیں کچھوہ کی کنڈی درد سے آئے ہوتے ہیں اور کچھوہ کے پراپر رہنے والے ہیں تمام تو انہوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آج جو آپ باتیں آپ کے سامنے یہاں میرے سیٹھینوں نے رکھی ہے کہ جھوہ کی کیا حالت ہے کس قدر یہاں باندر کے لوگ اور کنڈی بیٹھ کے لوگ خاص کر پانی اور بجلی کی بیگہ سے یا ہیٹس کے کے لیے تپ رہے ہیں جو باتیں انہوں نے کہی اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ انپلائیمنٹ بچے ہمارے پڑے گی تھے درد در ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس نے کہی صاحب ہوتے جو لیچے لگلی ان میں سکان تھا پروڑوں کی عشبت چلی وہاں اندازہ دے گئے اکجام رہنے والے ہی سے انٹریو رہنے والے ہی سے اور سکینڈ بھی یہی کر رہی ہے یہ آپ کے سامنے تھے آج سی بی آئی اٹھ کا اجوالی کر رہی ہے کس قسم کی سلکار ہے کوئی چھننے والا نہیں ہے جیسے میرے ساتھیوں نے کہا کہ جمہو کشمید ایک خوشار رہا تھا جہاں سے کوئی بھی ساتھی ہمارا باہر میں جاتا تھا مجدوری کرنے یا کام کرنے کے لیے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں سبوں میں دشمن کو جگہ مت دو اور دشمن نگلے گا اگر چار کی دوستی ہے چار کی یاری ہے چار ایک سوچتے ہیں کوشش کرے گا توڑنے کی اس سے بھی بچی نیشنل کارپس ماضی میں بھی آپ کے لیے کیا ہے آج بھی کر رہی ہے مقابلہ اور آنے والا کل جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے بسار جہد ہے اور انشاءاللہ یہ حاصل کریں گے اللہ اللہ یہ بہت جاری ہے دھرک کے لیے اس وقت کی مشکل ہے کوئی جانے جوتن راگے اور یہ وقت رہے گا نہیں آپ ڈٹے رہیے ملانیشن کانفرمز مرتے دم تک آپ کے ساتھ ایک تکریہ بھی ہیں لے ہی بھی ارائندہ بھی جائے پٹھوا میں اتنے لوگ آنا یہ بہت بڑی بات ہے لوگ جڑے ہیں انہوں نے جو آج کل کا پرشاسن نے بڑی کوشش کی لوگوں کو توڑنے کی لیکن لوگ نہیں مان رہے ان کو معلوم ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس بسیتر مفاد جو لوگوں کا ہے اس کے لیے کام کر جمہو کشمیر میں چونہاں نہیں سمجھ لینا چاہیے ہندوستان ان کی لونڈی نہیں ہے ہندوستان کو انہوں نے خریدا نہیں ہے اور سنمکدان کے تحت یہ ضروری ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد ہندوستان میں ہر چھ سال کے بعد جمہو کشمیر میں الیکشن ہوں گے تاکہ لوگوں کے نمائن دے حکومت کریں یہی طریقہ ہے دیش کو اکٹھے رکھنے کا اگر کسی جدہ جمہو کشمیر کی طرح الگ سوچ ہے تو یہ ہندوستان بڑھ جائے گا پھر اس کو سمیٹھنا بہت مشکل ہے نیشنل کانفرنس دیار ہے ہم تو جیت گئے ہیں اور ہم برابر آخر دم تک یہ لڑتے رہیں گے لوگوں یہ ہم نے نہیں جیتنا ہے یہ عوام نے جیتنا ہے لوگوں کے اشتراک سے لوگوں کی ساتھ دینے سے لوگوں کو الیکشن میں اس ساتھ لینے کے لیے نیشنل کانفرنس پور امید ہے کہ جوگ در جوگ ایک بھی ووٹر گر نہیں بیٹھے گا جس وقت الیکشن کا ٹائم آئے گا مجھے پوری امید ہے اور نیشنل کانفرنس کے آگے کوئی منی ٹک سکتا جمہو کشمیر جی ٹوانٹی کو کس طرح دیکھیں گے جی ٹوانٹی کو جی ٹوانٹی کو دیکھیں یہ نیشنل مسئلہ ہے ان کو سوجی جی ٹوانٹی آگئی تو چلیے دیکھ لیں گے کشمیر میں نے ابھی ذکر کیا ایک لاکھ لوگ مارے گئے اس کے بارے میں بھی سوچو اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا تحقیق کرو نہیں کرو اور یہاں کے گریب عوام مر گئے اس میں ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے مسلمان بھی ہے جی ٹوانٹی آگئے تو کونچی آفت آگئے ایک لاکھ لوگ یہ زخم جو ہے جو لوگ جو ملٹنسی میں کیا دیا گیا اس قوم کو اور اس زخم پہ آج کے دور میں نمک پاشی ہو رہی ہے اس سے دکھی ہے اور کچھ نہیں ہے سب کو دکھ ہے اور یہ دور کرنے کے لیے آپ نے اپنی رنجشن جو ہیں اپنی سوچ دشمنی جو ہے اس کو تھوکنا ہے اور گلے لگانا ہے اگر دیش کو ایک رکھنا ہے دیش کو بچانا ہے اس میں اہم کری یہ ہے کہ آپ نے ہر پرانت کے ساتھ ایک سان سلوک رکھنا ہے آپ کشمیر جمعہ کشمیر کے ساتھ اسی لیے گلت سلوک رکھ رہے ہو یا بدون رکھ رہے ہو الگ رکھ رہے ہو وہ دیش کے لیے خراب ہے دیش کے لیے مہربانی کر کے ایسے قدم مٹھا جسے دیش کمزور ہو دیش کو مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں شکایت ہے وہ دور کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جو اپنی رنجشن نہیں ہو رہے ہیں کیا ریزن مانتے ہیں اپنی رنجشن نہیں کروایا جا رہے ہیں ان کو تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سولی پہ چڑھائیں کیا الیکشن کرائیں گے ان کو پرینہ مل گیا ہے یہ نے کیا تھا بیچ میں کہ یہ ہاریں گے الیکشن جیتیں گے نہیں یہ خاص کا جمہور میں جو ان کے بی جی پی کے کچھ نمبر ہیں تو اس لیے وہ ایک رکاوٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کے ارادے کیا ہیں آج تک تو انہوں نے کوئی اچھا ارادہ نہیں دکھایا لیکن امید ہے بین اللہ قوامی دباؤ کے تحت جنتا جو آپ ان سے روز بروز بچھڑ رہی ہے جو مکشمیر کی اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے یہ اپنا رویہ بدلیں گے اپنا راستہ بدلیں گے اور لوگوں کو پورا پورا موقع جو سمجھتا ہے ان کو ہونا چاہیے الیکشن وہ کروا